میدان گاؤں میں انہوں نے تحریک تالبان پاکستان کے بفت دے وہ آزادہ نہ گھوم پھر رہے ہیں وہاں پہ مسجد میں کھڑے ہو کے تقریر کی اپنا کارڈ وہاں چھوڑ کے گئے اور یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں حالانکہ مذاکرات تو ناکام ہو چکے ہیں ایک شاعر نے کہا کہ ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا ہوشو حواس ہوشو حواس ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا ایک اور چیز بھی سننے میں آئی تھی کہ چائنیز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی لے کے آنا چاہتے ہیں شاید یہ بھی سننے میں آئے لیکن یہ بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ آفر ان کو جسے کہتے ہیں نا ڈسکرچ کیا گیا ہے جب تالیبان نے افغانستان اپنی ستھا ستھاپت کری تھی ادھر پاکستان میں جشن منایا جا رہے تھے کیا بولا جا رہا تھا امران اندر اس سے کہ گلامی کی زنجیریں ٹوڑ گئیں ہیں ادھر ان کا پہلا سٹریٹمنٹ یہی تھا اٹک تک افغانستان ہے اٹک تک ہمارا ہے وہ ہم چھین کے کیسے بھی کر کے لیں گے وہ ہمارا ڈرون لائن کو نہیں مانتے جاؤ جو کرنا کر لو یہ پھر بھی اپنے ڈھول نگاڑے سامیانے پیٹتے رہے وہ خوب ناغین ڈانس ان کا چلتا رہا آخر میں آپ دیکھو وہ قبضہ کروی ایک جگہ پہ کروی چکا مطلب آپ دیکھو کے پی کے میں جو فرانہ فارٹہ اولڈ فارٹہ اور جو ادھر نور رہیستان والا علاقہ ہے وہاں کے کئی گاؤں پہ کئی قصبوں پہ جو ہے پوری طریقے سے ٹی ٹی پی والے قابض ہو چکے ہیں پاکستانی فوج وہاں سے بھاگ چکی ہے پورا جو ہے قانون سب کچھ ٹی ٹی پی کا نصاری چل رہا ہے پوری چیز کیا ہے پہلو در ہم چلتے ہیں تو اس کا گاؤں ہے اس میں میدان گاؤں میں انہوں نے تحریک تالبان پاکستان کے بفت نے وہ آزادہ نہ گھوم پھر رہے ہیں وہاں پہ مسجد میں کھڑے ہوئے تقریر کی اپنا کارڈ وہاں چھوڑ کے گئے اور یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں حالانکہ مذاکرات تو نہ کام ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو بائری علاقہ جو جس کو ضم کیا ہے یہ وہ فیصلہ واپس لو یہ تو فیصلہ واپس ہو سکتے ہی نہیں ہے کوئی صورت ہی نہیں ہے یہ تو تہشدہ بات ہے نا کہ یہ چار ہزار آدمی دیکھیں ایک تو یہ چار ہزار جو آدمی ہیں وہاں ٹی ٹی پی کے یہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے دوسرا یہ خود امریکی منصوبہ یہ ہے کہ افغانستان میں اور پاکستان میں بد امنی رہے چار ہزار آدمی ٹرینڈ کیے ہیں تاجکستان کے وہ محب اللہ کیا نام تھا وہ اور احمد مسعود وہاں بیٹھا ہوا ہے تاجکستان میں چار ہزار آدمی ٹرینڈ کی ہیں وہ بلا وجہ بلا وجہ تو نہیں مانگ رہے اڈے اگر ہے لیٹوں کے ایشو ختم ہو گیا کہ ایسے ملاقاتیں ہو رہی ہیں جیسے دونوں ملکوں کے تعلقات بڑے پرانے خراب ہیں اور ابھی کام کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہم آئیں تعلقات کو بہتر کریں لگ ایسے رہا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے اب دیکھیں کہ یہ جو چائنیز ڈپلومیٹ ہیں یہ پاکستان ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ ہاں ہم اہد کریں کہ ہم اپنے تعلقات کو ایک نئی جو ہے وہ سپورٹ دیں گے ہم اب اس میں اگر دیکھا جائے تو لگے گا یہ کہ جو چائنیز ہیں جو سب سے ٹاپ موسٹ اجندہ ہے وہ یہ ہے کہ چائنیز وہ جو مجید برگیڈ ہے جو کہ جس کو بلوچ لیبریشن آرمی کا جو فدایان جو فدایائی نے جو سویسائیڈ بومبئی یونٹ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے ہم جو یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کی جو ٹیرر سینکشن فلیس ٹوال سکسی سیون اس میں ڈالا جائے اور کیونکہ یہ جو گروپ ہے بہت سارے چائنیز کے قتل میں ملوظ رہا ہے اب یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے میری اسیسمنٹ ہے کیونکہ تھوڑا بہت دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو چائنیز آثورٹیز ہیں وہ کوششن مارک لگا رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل ہمیں جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور ریسنڈی جو کراچی میں ہوا تھا جس میں ایک انسٹیٹیوٹ کے جو لوگ ہیں جو ڈائریکٹر ہے اور وہ پور آپ کو یاد ہوگا ایک ایک خاتون جو تھی اس نے وہ سوڑا ان لوگوں کو اڑا دیا اور اب ظاہری بات ہے کہ پاکستان نے ویسے تو دو سیکیورٹی ڈیویزنز ریس کی ہوئی تھی لیکن یہ جو ایک نئی چیز آئی ہے یہ جو سویسائیڈ یونٹ ہے مجید ڈیپٹی سیکٹری تھا اس کا فارن ریلیکشن سے کہا کہ ہم پاکستان کو سزا دیں گے پاکستان جو ہے پھر اس نے کہا ہے پاکستان ہے افغانستان میں ہمارے ساتھ جاتی ہے کہ آپ کا خیال ہے یہ کیوں نہیں دسکت ہو رہے اس پہ مفتا صاحب نے کہا ایک آدھ دن میں شرطیں تو ساری مان لیں لیکن ہو نہیں رہے ہاں کیوں نہیں ہو رہے پاکستان کو سزا دینی ہے پاکستان کو جتنا خراب کر سکتے ہیں کرنا ہے پاکستان کو پریشرائز کرنا ہے اور الٹی میٹ انڈ یہ ہے کہ پاکستان اپنے دفاعی اخراجات برداشت کرنے کا متحمل نہ رہے اس کی اکانومی تباہ کر دی جائے اتنا اس کو نیچے کر دیں آپ کا کیا خیال ہے یہ دس پرسنٹ سپر ٹیکس اور فلان ٹیکس اور فلان ٹیکس تو جب پروڈکشن ہی کم ہوگی تو جابز کم ہوں گی جابز کم ہوں گی اکانومی نیچے جائے گی آج اس کا دیکھ لیں اپنا شیئر مارکٹ کا کیا حل ہوا ہے مزید سٹاک مارکٹ کا نیچے کیا ہے اور کیا ہے تو لوگ پیسے جائیں تجوریوں میں رکھیں گے پروپٹی میں واحد وہ تھی چیز جس میں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں سریعہ سیمٹ اینٹیں بھی یہ کنڈیاں یہ باتھروم کا سامان کو تیس پہنتیس سنتوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا اس میں بھی زیادہ ٹیکس لگا دیاں کوئی ایک شاعر نے کہا کہ ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا تاب و تواں ہوش و حواس تاب و تواں کھو چکے ہیں داغ ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا کیا بات ہے کیا بات ہے خارون صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں آئی ایم ایف کا پریشہ ہمارے پر یہ رہیں گے نہیں اس ملک میں ایک وقت آئے گا اس ملک میں نہیں رہیں گے وہ یہ میں نہیں کہہ سکتا ہے یہ دو چار چھے مہنے کے بعد ہوگا سال بعد ہوگا چھار سال بعد ہوگا چھے سال بعد ہوگا آٹھ سال بعد ہوگا جب ان کی دولت وہاں ہے سیکیورٹی ہماری ٹھیک نہیں ہے پیسے آپ لوگوں نے ہماری کمپنیوں کے دینے ہیں یہ جو ابھی ریسنڈی ادھر برکس کی سائی لائن پر جو سمیٹ ہوئی تھی گلوبل ڈیویلیمنٹ ڈائلوگ اس میں جو پاکستان کو نہیں بلایا گیا تھا that was the reason لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں لوگ ہیں کہ نہیں وہ فوراں آفیس ذاری بات ہے ان کا کام ہوتا ہے چیزوں کو ٹون ڈاؤن کرنا اتنا زیادہ پلے اپنا ہونے دینا ازاری بات ان کو اپنا کام کرنا چاہیے لیکن جو بڑا سیریس قویسٹن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی چائنیز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسے آپ نے دینے ہیں سیکیورٹی ہمارے لوگوں کو مل نہیں رہی سی پیک ہے سلو آپ دیکھیں کہ جو چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے جس کی پاکستان تریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے ہم لوگ کہ یہ ایک ہزار ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے یہ پرابر ایک انفرسٹرکچر لارج انٹرنیشنل انفرسٹرکچر پروگرام ہے اور ہم نے تو بقاعدہ پاکستان نے تو اپنی انڈو پیسیفک سٹرٹیجی کو نہیں بنائی چائنیز کو خوش کرنے کے لیے کہ پائن یہ جو سارا انڈو پیسیفک سٹرٹیجی ہے امریکہ کی یہ تو ہے ہی چائنا کی اردگیت ہے تو ہم کیوں کسی سٹرٹیجی کا حصہ بنے حالانکہ ہمیں تو جمپ ان کر دینا چاہیے تھا انڈو پیسیفک میں ایک اور چیز بھی سننے میں آئی تھی کہ چائنیز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی لے کے آنا چاہتے ہیں شاید یہ بھی سننے میں آئے لیکن یہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ یہ آفر ان کو جسے کہتے ہیں نا discourage کیا گیا ہے ہم سیکیورٹی جو ہے وہ اپنی لے کے آئے ہیں سنے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سیکیورٹی لے کے آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان نے کہا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اگر چائنیز سیکیورٹی کمپنیاں وہ لے کے آئے ہیں کہ بے ساکھ چائنیز پہنچی نہ آؤ لیکن وہ اپنی سیکیورٹی لے کے آئے ہیں وہ کیا بابا زاری بادہ وہ جب آپ اپریٹ کریں گے چائنہ پاکستان کے اندر اپریٹ کریں گے تو پھر تو وہ ایک وہ تو state in state بن جائیں گے سادیو تھوڑے انٹرنل پولٹکس پر بھی بات کرنا ضروری ہے پاک میڈیا کا میڈیو یہیں تک تھا اگر وہ دیکھنا ہے تو چھوڑ کے جا سکتے ہیں جو آپ دیکھو مہاراشت میں آج پورا دن پر سین چلتا رہا موڈی جی سے پیر جوڑ کے پیر جوڑ کے سب جوڑ کے نیویدن ہے کہ بھائی یہ جو آپ کے اردگرد میں دلی سینٹرک راجنیتی میں جو اردگرد پوری طریقے سے آپ کو گھیڑتے چلے جا رہے ہیں لوگ نہ ان کا وچار دھارہ سے کوئی لینا ہے نہ ان کا زمین سے کوئی لینا ہے یہ کس نے بتا دیا بی جے پی ہائی کمانٹ کو کہاں سے یہ سب فیلرز جا رہے ہیں کہ اس سمیں جو شیف سینہ ہے وہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہے شیف سینہ جس دن سے ماں ویقاس اگاڑیم گئی تھی اسی دن سے اس کا خاتمہ چالو ہو گیا تھا اگر آج ہم بات کریں ڈر کس بات کا ڈر اسی بات کا کہ یہ جو پورا شندے گھٹے چالیس بلا جتنے بھی ہیں یہ کل کو اگر سرکار بننے کے بعد اگر فردنوی صاحب سی ایم بن جاتے ہیں تو کل کوئی واپس چلے جائیں گے کرکری ہو جائے گی یہ سب مل کر کے اگر ہم لوگ ٹریکٹیکل ہی بات کریں جیسی مہاراش کی آج کے ٹائم پر سیچویشن ہے یہ چالیس کے چالیس اور پلس جو ڈھاکرین کمپنی ہیں یہ سب مل کے بھی چناؤن لڑ لیں پوری شیف سینہ تب بھی وہ پندرہ بھی سیٹو زیادہ نہیں لہا پائیں گے تو اس کے بعد بھی جس طریقے سے پوری پچر بنائی جا رہی کہ نہیں بہت زیادہ ہم کو شیف سینہ شیف سینہ ووٹ آج چکا ہے واجبہ کھاتے میں اور ابھی سنہ بہت پہلے سے اگر آپ دیکھو یہ جو شندے صاحب ہیں اب تو گھرمک منتری بن گئے ہیں آپ دیکھو کتنا آج دن بار سوشل میڈیا پر چلتر آ رہے نئے ہندو سوشیدرشن رات آ گئے سوپرب سر اور یہ اور وہ پالکر کے ٹائم پہ کہاں تھے تب تو منتری بنے بیٹھے تھے تب کیوں نے ان کا جاگہ اتنے انسیڈنٹ ہوتے رہے ادھر ڈھاکرے صاحب کی سرکار میں تب کہاں تھے اگر اگر ایک بات جنرل سے آپ بات سوچو بی جے پی کے بارے سب جانتے ہیں بی جے پی کو اگر یہ کبھی بھی پچھلے دہائی تین سال میں کبھی بھی ایک فون بھی کرتے ایک مسکول بھی مار دیتے کہ ہم آنا چاہ رہے ہیں تو کیا بی جے پی سے مناؤ جاتی چاہتے ہیں اگر اتنا ہی جامیر اتنا ہی وہ تھا اتنا ہی دھرم کے پرتی نشتہ تھی تو تب ہی باہر نکال جاتے ہیں ابھی کیا ضرورت تھی اور پھر چلو وہ سب بھی ایک بار کو جھے لیا سب ٹھیک ہے دیویندر فڑڑڑوی صاحب کو نہ بناتے جتنا ہی تھا چلو وہ سب بھی ٹھیک ہے نئی وہ ٹھیک ہے وہ فیصلہ بیسا اچھا ہے political particle یہاں سے دیکھا جائے تو اچھا ہے ایکنا سندھے کو سیم بنانا لیکن سرکار سے باہر رکھتے انہوں نے خود کیا بھی دیا تھا کہ میں تو سرکار سے باہر رہوں گا پھر پتا نہیں کہ آدھے گھنٹے میں deputy بنا کی کیا career ختم کر دیا ہے گوری طریقے سے راجنیتیق وکلانگ بنا دیا ہے مطلب کم سے کم جو کابل لوگ ہیں جو جن کی مہاراستر میں ابھی بھی آپ دیکھ لو public نے 19 میں سپشٹ بہومت کے ساتھ نے پچھلے پچاس سالوں میں کوئی بھی سیم نے جو پانچ سال پورے کر کے سپشٹ بہومت ساتھ میں آیا تو اسی سے اندازہ لگا سکتا ہے کتنا بڑا قدم کا جن کو بنایا ان کو تھانے کے بعد شاہ دو سویٹے جتانے بھی مشکل ہو جائے وہ تو چناؤ بتا دے گا کتنا کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن کابل لوگ اس طریقے سے پر نہیں قطرنے چاہیے یہ چیز جو ہے وہ کئی کئی پارٹیوں کو اس نے ختم کیا ہے شاید ہو سکتا ادھر بھی وہ چیز ہو جائے اسے یہ پر ختم کرتے ہیں بلتے ہیں آپ سنال ویڈیوز میں تب تک کلیے جہن